موسیقی سب سے پہلے ہیڈ لائنز لیبیا سیلا اب میں مرنے والوں کی تعداد چھ ہزار سے زیادہ ہو گئی پندرہ ہزار لاپتہ عدداروں نے کہا بیماریاں پھیل سکتی ہیں خلیفہ ہفتار کے کنٹرول والا در نہ شہر تحس نہس پانی نہیں بجلی نہیں کئی ملکوں سے مدد پہنچنے لگی مراکو زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد تین ہزار شاہ محمد نے ہسپٹل نکی مریضوں سے ملاقات ہون دیا پوٹین اور کم جونگ کے بیچ پانچ گھنٹے ملاقات ریشن صدر نے کہا دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون کے امکانات ہیں ایران میں ہجاب نہ کرنے پر دس سال جیل کی سازہ ہو سکتی ہے یو این ایکسپورٹس نے کی نئے قانون پر تنقی امران خان اور شاہ محمود قریشی کا ریمان 26 سپتمبر تک بڑھا دیا گیا نواز شریف 21 اکٹوبر کو پاکستان لوٹیں گے موڈی حکومت نے اتوار کو بلائی آل پارٹی میٹنگ پارلمنٹ کے خصوصی سیشن کے ایجنڈے پر بات ہوگی سپریم کورٹ نے میڈیا ٹرائلز پر کیا سخت اعتراض کہا انصاف کا نظام متاثر ہو رہا ہے گائیڈ لائنز بنانے کی ہدایت ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیا چلتے ہیں شروعات لیبیا سے کرتے ہیں لیبیا میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد چھ ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے یہ تعداد اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے میڈیٹیرینسی میں توفان ڈینیل کی وجہ سے زبردست بارش ہوئی اور لیبیا کے ساحلی علاقوں میں سیلاب آ گیا جس کی وجہ سے یہ تباہی مچی ہے بڑے پیمانے پر مدد کے کام جاری ہیں لیکن کئی وجہ سے مدد کے کاموں میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لیبیا میں کوئی ٹھوس مرکزی حکومت نہیں ہے کئی ملکوں نے مدد کی پیش کش کی ہے اور کئی ملکوں کی طرف سے مدد بھیجی گئی ہے ینایڈ نیشنز نے کہا ہے کہ اس کے پاس محدود سپلائی ہے انٹرناشنل ریسکیو کمیٹی نے بڑے پیمانے پر لیبیا کی مدد کی اپیل کی ہے تنظیم نے کہا کہ مناسب قدم نہیں اٹھائے گئے تو پانی سے ہونے والی بیماریاں پھیل سکتی ہیں تنظیم نے صفائی سترائی کا خیال رکھنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ہائیجین انفرسٹرکچر بری طرح تباہ ہوا ہے پوپ فرانسس نے متاثرہ لوگوں کے لیے دعاوں کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ میری ہمدردیاں لیبیا کے عوام کے ساتھ ہیں جو غضبنات بارش سے متاثر ہوئے ہیں درنا شہر عملاً تحسنیس ہو چکا ہے درنا کا دورہ کرنے والی ایک جینرلس نے بتایا کہ شہر تباہی کی تصویر پیش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہاں کوئی پینے کا پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے شہر ناقابل رہائش یعنی رہنے کے قابل نہیں رہا ہے کئی اپارٹمنٹ بلڈنگز میں رہنے والے لوگ امارتوں کے ساتھ بہے گئے درنا سے کئی لوگ دوسرے مقامات کو جا رہے ہیں لیکن کئی لوگ اب بھی فسے ہوئے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ راستے بند ہو گئے ہیں کئی لوگ سکول ہمیں پناہ لینے کے لئے مجبور ہیں درنا شہر کی پچیس فیصد آبادی یا تو ہلاک ہو چکی ہے یا لا پتہ ہے یونیڈی نیشنز کی مایگریشن ایجنسی نے کہا کہ درنا میں کم سے کم تیس ہزار لوگ بے گھر ہوئے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ایکس پر لکھتے ہوئے ایجنسی نے کہا کہ دوسرے مقامات پر بھی ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں جن میں بنغازی بھی شامل ہے لیبیا کے عددار نے بتایا کہ اب تک درنا میں ہی پانچ ہزار تین سو لاشیں نکالی جا چکی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے اور دگنی بھی ہو سکتی ہے یونیڈی نیشنز نے کہا ہے کہ پورے ایسٹن لیبیا میں ہزاروں لوگ بے گھر ہیں ایک اندازے کے مطابق یہ تعداد کم سے کم ساٹھ ہزار ہے سیویل ایویشن عدداروں نے بتایا کہ درنا کے سمندر میں مسلسل درجنوں لاشیں بہ رہی ہیں انہوں نے دنیا سے مدد کی اپیل کی اور کہا کہ دنیا لیبیا اس شدت کے سانے سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں تھا لیبیا سے تباہی کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں صورتحال کو دیکھتے ہوئے آئل پورٹز بند کر دیے گئے ہیں عدداروں نے بتایا کہ درنا میں انفرسٹرکچر ایسا نہیں تھا کہ وہ اس طرح کے سیلاب یا توفان کا سامنا کرنے کے قابل تھا اسلامیک ریلیف تنظیم کی طرف سے متاثرین کے لیے مدد بھیجی گئی ہے تنظیم نے کہا کہ وہ شروع میں ایک لاکھ پانڈ کا سامان بھیج رہی ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں بلانکٹس اور چٹائی شامل ہیں سعودی عرب، یو اے ای، ایجیپ، الجیریا، جارڈن، ایراک، کوئی، تنیشیا اور ترکی سے مدد بھیجی جا رہی ہیں سعودی عرب نے لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے اٹلی نے کئی ایکسپورٹس اور مدد کے سامان کے ساتھ ایک جہاز کو لیبیا بھیجا ہے ترکی اور یو اے ای کی طرف سے ریسکیو ٹی میں پہنچ رہی ہیں ایجیپ کی فوج نے بھی مدد پہنچائی ہے فرانس نے ایک فیلڈ ہاسپٹل بھیجا ہے جو اٹھالیس گھنٹوں کے اندر کام کرنا شروع کرے گا الجیریا نے کہا ہے کہ وہ اناج دوائیں، کپڑے اور ٹینڈز کے ساتھ آٹھ ہوائی جہاز روانہ کر رہا ہے ایجیپ، فرانس، ایران، اٹلی، قطر، تنیشیا، یو اے اور امریکہ نے بھی مدد کے وعدے کیے ہیں پورے لیبیا میں غم کا ماحول ہے لوگ اپنے پیاروں سے بچھڑنے کا غم منا رہے ہیں ایک شخص مصطفی صلیم نے بتایا کہ اس نے اپنے تیس رشتہ داروں کا کھویا ہے اس نے بتایا کہ سانحہ کے وقت زیادہ تر لوگ سو رہے تھے اور کوئی بھی اس صورتحال سے نمٹنے کے لئے تیار نہیں تھا رضا ساسی نامی شخص نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بچ گیا لیکن اس کا پورا خاندان مر گیا اس سانحہ میں بچ جانے والے ایک شخص احمد عبداللہ نے بتایا کہ صورتحال ناقابل بیان ہے کئی خاندان ہلاک ہو گئے ہیں کئی لوگ بہ کر سمندر میں چلے گئے ہیں سڑکیں ٹھوٹ ٹھوٹ گئی ہیں جن کی مرمت کی کوششیں کی جا رہی ہیں سیلاب کی وجہ سے ایس لیبیا خاص طور پر درنا میں ڈیمز ٹوٹ گئے ہیں جس سے بہت زیادہ تباہی پائی جاتی ہے چشم دیدوں نے بتایا کہ انہوں نے درنا میں کئی جگہ بچوں کے رونے کی آوازیں اور چیخیں سنی اس دوران دیکھتے ہی دیکھتے لیبیا میں سیلاب سے پہلے اور بات کی تصویریں سامنے آئی ہیں ان میں سے کئی تصویریں سیٹلائٹ کی ہیں درنا ایک بہت خوبصورت شہر ہے جو اپنے سفید رنگ کے گھروں اور خجور کے باغوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ شہر دارالک مترپولی سے نو سو کلومیٹر دور ہے اس شہر پر خلیفہ ہفتار کی فورسز کا کنٹرول ہے لیبیا میں دو ہزار گیارہ میں مومر قضافی کو ہٹائے جانے کے بعد سے خانہ جنگی جاری ہے دارالک مترپولی اور آس پاس کے علاقوں میں جو حکومت ہے اسے دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے لیکن دوسرے علاقوں پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور ان علاقوں پر سابق فوجی کمینڈر خلیفہ ہفتار کی فورسز کا اثر ہے عرب دنیا سے بڑے پیمانے پر لیبیا اور مراکو کو مدد بھیجی جا رہی حال ہی میں مراکو میں طاقتور زلزلہ آیا تھا جس سے تین ہزار لوگ ہلاک ہوئے ہیں پچھلے جمعہ کو چھ اشارے آٹھ شدت کا یہ زلزلہ آیا تھا مراکو میں کئی لوگوں نے کہا ہے کہ زلزلہ کے بعد ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ملبک کے نیچے دبے لوگوں کے بچنے کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اس زلزلے میں پانچ ہزار چھ سو لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں یہ انیس سو ساٹھ کے بعد سے سب سے طاقتور زلزلہ ہے مراکو کی بادشاہ محمد نے زلزلے سے متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی وہ متاثرہ شہروں میں مریضوں سے ملے انہوں نے خون کا ڈونیشن بھی دیا وہ مراقش یونیورسٹی ہاسپٹل گئے اور ایک مریض کو بوسا دیا انہوں نے وہاں پر بلڈ ڈونیشن بھی دیا رشیا کے صدق ولادمی پوٹین اور نورٹ کوریا کے صدق امین جونگ ان کے درمیان باتچیت کئی گھنٹوں تک جاری رہی عوض داروں نے بتایا کہ کم سے کم پانچ گھنٹوں تک آپسی باتچیت ہوئی کم نے رشیا کے سیکیورٹی مفادات کی ہر ممکن مدد کا وعدہ کی اور کہا کہ سامراجی محاذ کے خلاف وہ ہمیشہ موسکو کے ساتھ کھڑا رہے گا کرملین نے کہا کہ رشیا نورٹ کوریا سے خلا کے شعبے میں تعاون چاہتا ہے کرملین کی ترجمہ ڈیمیٹ پیشکوف نے کہا کہ پوٹین اور کم کے درمیان باتچیت ٹھوس رہی دونوں ملکوں نے ہوابازی اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تعاون میں دلچسپ پی لی ایکسپورٹ کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں نے ہتیاروں کی تعاون پر باتچیت کی یوکرین جنگ میں استعمال کے لیے رشیا نورٹ کوریا سے بعض ہتیار چاہتا ہے جس کے بعد نورٹ کوریا یہ امید کر رہا ہے کہ وہ مزال اور نیکلیٹ ٹیکنالوجی میں ماسکو کی مدد حاصل کرے اس کے علاوہ وہ رشیا سے اناج بھی چاہتا ہے پوٹین نے کم سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے امریکی عدد داروں نے اس سے پہلے وارننگ دی تھی کہ پوٹین اس چھوٹی کانفرنس کا استعمال یوکرین میں خطرناک ہتیار حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں دونوں نے ڈینر پر یہ ملاقات کی پوٹین نے اس موقع پر کہا کہ دونوں ملکوں کی درمیان فوجی تعاون کی کافی امکانات پائے جاتے ہیں سودان کے آرمی چیف عبدالفتی البرحان ترکی روانہ ہو گئے ہیں وہ بیرونی ملکوں کی دورے پر ہیں جس کا مقصد ان ملکوں کی مدد حاصل کرنا ہے اس سے پہلے وہ ایجپٹ اور بعض دوسرے ملک گئے تھے سودان میں اپریل سے آرمی چیف جنرل عبدالفتی البرحان کی وفادار فوج اور نیم فوجی دستے ریپٹ سپورٹ فورسز کے درمیان جنگ ہو رہی ہے دوزار اکیس کی فوجی بغاوت کے بعد سے عبدالفتی البرحان ملک کے لیڈر ہیں حماس نے مغربی کنارے کے ہوارہ ٹان میں شوٹنگ کے ایک واقعے کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ انتہا پسند یہودی آبادکاروں کی طرف سے مزید اقصہ کی بے حرمتی کا جواب ہے حماس ترجمان محمد حمادہ نے کہا کہ یہ آپریشن قابض اسرائیلی حکومت اور یہودی آبادکاروں کے لئے ایک وارننگ ہے جو چاہتے ہیں کہ قدس پر قبضہ کریں اور مزید اقصہ کو یہودی رنگ میں رنگیں حماس کے ترجمان نے کہا کہ قابض اسرائیل کے خلاف لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک فلسطینیوں کو ان کے پورے پورے حق نہیں مل جاتے ایران میں ہجاب نہ کرنے والی عورتوں کو دس سال جیل کی سزا ہو سکتی ہے اس سلسلے میں ایک نیا قانون لائے جا رہا ہے ابھی اسے عالی عہدداروں کی منظوری حاصل نہیں ہوئی ہے اگر عورتیں ہجاب نہیں کریں گی تو ان کے کاروبار کو بھی بند کر دیا جائے گا اس دوران یونیڈ نیشنز کے ایکسپورٹ نے اس قانون پر تنقید کی ہے یہ قانون ایک ایسے وقت لائے گیا ہے جب ایک سال پہلے مناسب ہجاب نہ کرنے پر بائیس سالہ محسہ امینی کو گرفتار کیا گیا تھا اور حراست میں اس کی موت ہو گئی تھی اس واقعے کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے جن میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے تھے ایران نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی اس دھمکی پر غصے کا اظہار کیا ہے کہ تہران میں علاق قیادت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمہ ناصر کنانی نے کہا کہ ایران اسرائیلی حکومت کے کسی بھی اس طرح کے بے وقفے کے رویے کا جواب دینے میں ہچ کچائے گا نہیں اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان لفظی جنگ تیز ہو گئی ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے ڈیریکٹر نے حال ہی میں یہ وارننگ دی تھی اور الزام لگایا تھا کہ ایران اسرائیلی شہریوں اور یہودی ٹارگٹس کے خلاف اپنی دہشت کی مہم تیز کر رہا ہے سیریا کی سویدہ شہر میں حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ کی گئی کئی دنوں سے سیریا میں حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں ان میں زیادہ تر دروس طبقے کے لوگ حصہ لے رہے ہیں یہ لوگ حالات بہتر بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور صدر بشار الاسر سے استفاہ بھی مانگ رہے ہیں فائرنگ کے واقعے کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں مل سکی پاکستان کے خصوصی عدالت نے سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کے قریبی ساتھی شاہ محمود قریشی کا جوڈیشل ریمان چھتی سپتمبر تک بڑھا دیا ہے عمران خان فی الحال سائفر کیس میں جیل میں ہیں جج ابو الحسنہ ذو القرنہ نے سخت سیکیورٹی والی اٹک جیل میں اس کیس کی سنوائی کی اسی جیل میں عمران خان کو رکھا گیا ہے ایک دن پہلے لندن میں سابق وزیراعظم شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ پارٹی کے بانی نواز شریف اکیس اکٹوبر کو پاکستان واپس آئیں گے اور آنے والے الیکشنز میں مسلم لیگنون کی قیادت کریں گے گورک شک مونو منیسر سے راجستان سے تعلق رکھنے والے دو مسلم نوجوانوں کے قتل کے معاملے میں پوچھتاج کی جائے گی ہریانا پولیس نے منیسر کو نو تشدد کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا وہ فیبروری میں مسلم نوجوانوں جنید اور ناصر کے قتل کے بعد سے فرار تھا منگل کو اسے گرفتار کیا گیا تھا اور ایک عدالت نے اسے ریمان پر بھیجا اس کے بعد راجستان پولیس نے اسے ٹرانزٹ ریمان پر حراست میں لیا عدداروں نے کنفرم کیا کہ اس سے جنید اور ناصر کے قتل کے سلسلے میں پوچھتاج کی جائے گی سپریم کورٹ نے ٹیلی ویژن چینلز پر جانب دارانا یا پارشل رپورٹنگ اور میڈیا ٹرائلز پر سخت اعتراض کیا ہے اور مرکزی وزارت داخلہ کو ہدایت دی ہے کہ کریمنل کیسز میں بریفنگ کے سلسلے میں پولیس کے لیے بعض گائیڈ لائنز جاری کی جائیں وزارت کے پاس ایسی تفصیلات کرنے کے لیے تین مہینے کا وقت ہے ریاستوں کی پولس اور انتظانی حقوق کمیشن کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ وزارت داخلوں کو اس سلسلے میں ایک مہینے کے اندر تجویزیں پیش کرے اس معاملے پر اگلی سنوائی جنوری میں ہوگی چیف جسٹس ڈی وائی چینلز چوڑ کی قیادت والی بینچ نے کہا کہ میڈیا ٹرائلز کی وجہ سے انصاف کا نظام متاثر ہو رہا ہے اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ تحقیقات کے کس مرحلے پر تفصیلات سامنے آنی چاہیے بینچ نے کہا کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کا تعلق متاثرین اور ملزمین کے مفادات سے ہے پارلمنٹ کے خصوصی سیشن کے سلسلے میں حکومت نے اتوار کو ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے امکان ہے کہ اس میٹنگ میں خصوصی سیشن کے ایجنڈے پر بات چیت ہوگی سورسس نے بتایا کہ خصوصی سیشن پارلمنٹ کی پرانی بلڈنگ میں شروع ہوگا اور انیس سپتمبر کو گنیش چطورتی کے دن نئی بلڈنگ میں شفٹ ہوگا مرکزی وزیر ارجن میگوال پرحلات جوشی منسوق منڈاویاں پیوش گوئل انوراک تھاکور اشونی ویش رفنے وزیر دفعہ راجناسنگ کے مکان پر ہونے والی ایک میٹنگ میں حصہ لیا جس میں پارلمنٹ کے خصوصی سیشن کے الگ الگ پہلوں پر غور کیا گیا امریکی ریاست سیارٹل میں پولیس کے ایک عدددار کے خلاف تحقیخہ شروع کر دی گئی ہے جس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے اس ویڈیو میں وہ ایک پولیس آفیسر کی پیٹرولنگ کار سے ہلاک ایک انڈین سٹوڈنٹ کے بارے میں فون پر مزاق کر رہا ہے اور ہس رہا ہے تیس سالہ جانوی پیدل جا رہی تھی جب سیارٹل پولیس کی گاڑی نے اس سے رون دیا یہ واقعہ تیس جنوری کو پیش آیا تھا جانوی نورٹ ایسٹن یونیورسٹی کیمپس میں پڑھتی تھی راجستان کے بھرتپور میں سڑک کے کنارے ایک حادث میں گیارہ لوگ ہلاک ہو گئے اور پندرہ زخمی ہوئے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک لوری نے پیچھے سے بس کو ٹکر دے دی یہ بس گجرات سے متھرہ جا رہی تھی یہ واقعہ صبح ساڑھے چار بجے پیش آیا یہ بس لکھنپور علاقے میں ایک فلائیور کے پاس رکی ہوئی تھی جب لوری نے اسے ٹکر دی پولیس نے بتایا کہ پانچ مرد اور چھے عورتیں مقام پر ہی ہلاک ہو گئے مرنے والوں کا تعلق گجرات کے بھاونگر سے ہے زخمیوں کو بھرتپور ڈسٹک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے صدر جمہوریہ درپدی مرمو ناہب صدر جگدی بھنکر وزیراعظم نریندر مودی اور دوسروں نے اس حاصل پر افسوس کا اظہار کیا ہے وزیراعظم نے مرنے والوں کے خاندان کو پی ایم ریلی فنڈز سے دو دو لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا اعلان کیا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں لیبیا سیلاب میں مرنے والوں کی تعدہ چھے ہزار سے زیادہ ہو گئی پندرہ ہزار لاپتہ عدداروں نے کہا بیماریاں پھیل سکتی ہیں خلیفہ ہفتار کے کنٹرول والا درنا شہر تحس نحس پانی نہیں بجلی نہیں کئی ملکوں سے مدد پہنچنے لگی مراکوز زلزلے میں مرنے والوں کی تعدہ تین ہزار شاہ محمد نے ہسپٹل نکی مریضوں سے ملاقات خون دیا پوٹین اور کم جون کے بیچ پانچ گھنٹے ملاقات ریشن صدر نے کہا دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون کے امکانات ہیں ایران میں ہجاب نہ کرنے پر دس سال جیل کی سازہ ہو سکتی ہے یو این ایکسپورٹس نے کی نئے قانون پر تنقی امران خان اور شاہ محمود قریشی کا ریمان چھبیس سپتمبر تک بڑھا دیا گیا نواز شریف اکیس اکٹوبر کو پاکستان لوٹیں گے موڈی حکومت نے اتوار کو بلائی آل پارٹی میٹنگ پارلمنٹ کے خصوصی سیشن کے ایجنڈے پر بات ہوگی سپریم کورٹ نے میڈیا ٹرائلز پر کیا سخت اعتراض کہا انصاف کا نظام متاثر ہو رہا ہے گائیڈ لائنز بنانے کی ہدایت یہ تھی آج کی خبریں پر شاہدی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد بے حد خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی